افسوس افسوس در افسوس ناظرین اکرام یہ بہت افسوس کے ساتھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آخر کار ہمارے مسلم طبخے کو یہ کیا ہو گیا کیوں دین کو چھوڑ کر لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں آپ کو میں اس خاتون کی زبانی کچھ بتانا چاہتا ہوں پہلے آپ اس خاتون کی بات سنیں سپلی علم باوہ رہتے اس کا باوہ زندہ ہے تھا باوہ بھی سکھتا تھا گتے ہیں انہیں بھی سکھا باوہ کے ساتھ رہے کے سکھا باوہ کا انتقال ہو گیا تو انہیں سپلی علم سکھ کے اس کی باوہ کی روح کو اپنی خبز کر لیا یہ لوگان پورے ملکے ہیں اس کی اممہ مرنے والی ہے کتے اس کی اممہ مرنے والی ہے وہ جن اس کی اممہ کو لے تم بڑھ رہا تو انہیں بول راز کے یہ بچے ان کو لے لے کے جا میری اممہ کو چھوڑ دے بڑھ رہا اس خاتون کا کہنا ہے کہ ان کے بھانجی کا شہر کالا جادو علم سیکھتا ہے یعنی کالا جادو کا علم سیکھتا ہے اور ان سب کو کالا جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے انہیں وشمے کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کچھ بھی ہو کیا کالا جادو کرنا مسلمان کیا کالا جادو کر سکتا ہے یا پھر کالا جادو سیکھ سکتا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو سمجھنا اور اس بات پر غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ناظرین اکرام جو کچھ کرنا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی کرنا ہے اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو پھر انسان کی کیا اوقات ہے ناظرین اگرام ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو اپنی حادث کے ذریعے اور قرآن مجید میں ہر چیز کے بارے میں کھلے کھلے الفاظوں میں سمجھا دیا ہے مگر ہمیں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے اگر ہم قرآن مجید سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ایسے حادثات رونما نہیں ہوتے اور دین سے دوری کی وجہ سے بھی ایسے واقعات اور ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں ناظرین اگرام میں آپ کو ایک قرآن کی بہترین آیت سناتا چلوں ان اللہ علا کلی شیئین قدیر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر خادر ہے جب اللہ تعالی ہر چیز پر خادر ہے تو انسان کی کیا اوقات ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شئے آپ کو نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان تو پھر یہ علم سیکھنا یا کالا جادو کرنا یا کالا جادو کروانا یا کسی ڈھونگی باباوں کے پاس جانا یہ بالکل غلط ہے ایسا کام کرنے والے جو بھی ہو چاہے کالا جادو کرنا یا کسی پر کروانا یا کالا جادو کا علم سیکھنا ان سب کی جگہ ایک ہی ہے وہ ہے جہانم کیونکہ ایسے کام کرنے والوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ دین سے خارج ہو جاتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائیں گی اور وہ جہانم کی آگ میں جلیں گے کیونکہ ایسے کام کرنے والے دھونگی بابا اور ان کے پاس جانے والے بھولے والے انسان مرد و خواتین ان سب کا دین اسلام سے تعلق ہی نہیں رہے گا اور اسلام سے خارج ہو جائیں گے جب اسلام سے خارج ہو جائیں گے تو ان کی ایک ہی جگہ ہوگی اور وہ ہے جہانم تو ناظرین اکرام میں ان سبھی معصوم بہنوں بھائیوں ماہوں اور بزرگوں سے عدباً عدباً گزارش کرتا ہوں کہ ایسے دھونگی آمیلوں کو جا کر اپنا ایمان ختم نہ کرے اور ایمان کا خاتمہ نہ کرے اس کے بجائے آپ پانچ وقت کی نماز پڑے اور باوضو رہا کرے باوضو رہنے سے انسان کو نہ ہی کوئی کالا جادو اثر کرتا ہے اور نہ ہی کوئی گندی چیز آپ کے خریب آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی بلا بتر آپ کے پاس آت سکتی ہے کیونکہ اسلام میں پاکی آدھا ایمان خرار دیا گیا ہے تو میں ان سب سے یہ عدباً گزارش کرتا ہوں کہ ایسے دھونگی آمیلوں کے پاس باباوں کے پاس جا کر اپنا ایمان خطرے میں نہ ڈالے وہی آپ پانچ وقت نماز پڑے اور اللہ سے رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے شاید اور شاید جل سے جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے کوئی انسان آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے میرا نام ممتاز ہے میں کشن باق ناولمبر سے بات کر رہی ہوں ناولمبر سے بور رہی ہوں میری بھانجی بھانجی کا مرد دونوں کرایسر ہیتے ہیں میری بھانجی بھانجی کا مرد مرد کی اممہ کے آنگ پر جن ہے بھانجی کے مرد کی اممہ کے آنگ پر جن ہے تو انہیں اس کے جن ہٹانے کے واسطے وہ جن کو اس کے اممہ کو یہاں لے کے آیا تو اس کی اممہ کا آنگ میں دو بچیوں کو مانگا گتے اس کو بکرے دیتے وہ دیتے بول کہ ہم لوگاں بھی بور رہے تو نہیں ہونا بڑھ رہا کیا بھی انہیں یہ دو بچیاں چھونا بول کے بڑھ رہا ہوں نہیں تو کیا کر رہا بولے تو انہیں جرا تو انہیں سپلی علم باوہ رہے تو اس کا باوہ زندہ در تھا ہوں باوہ بھی سیکھتا تھا بہتتے ہیں جن سے بھائی ہو گیا تو انہیں سپلی علم سپتے ہیں اس کی باوہ کی روح کو اپنے چھوانچ کر لیا یہ مدھی ویسے چھوانچ کر لیا باوہ کی روح کو بھی تو باوہ بیٹے دونوں ملکے کیا کر رہے بلے تو یہ علم کر رہی ہے اممہ بیٹی ایک بھین ہے تبسم اس کی اور اس کی اممہ ہے مجھے ہیں چار سال سے گھر میں قرآن نے رکھ لیا انہیں میرے گھر میں قرآن رکھا انہیں ہمارے کو اتتا شک نہیں آیا انہیں قرآن کئی کو نہیں رکھ لیا گھر میں وہ بول کہ میں ہمارے کو نہیں آیا